ڈونیشن کا جذبہ جو ہے یہ ہمیں کچھ ہماری اپنی بھی اپنا بھی شوق تھا اور کچھ ہزبن کی طرف سے بہت زیادہ موٹیویشن تھی ہزبن تو میں تو کہتی ہوں کہ میرے سے زیادہ مطلب میں جو سوچ رہی ہوتی ہوں نا اس سے آگے ان کے ایک قدم ہوتا ہے تو وہ ہی اس مور دن ہیپی فور دس اور ان کا اس میں بہت رول ہے بلکہ ایون کہ مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کا بڑا رول ہے اس میں تربیت اس لائن پہ ہوئی اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں کہ ہم مطلب ہم اپنے پیرنٹس کو تو چوز نہیں کر سکتے لیکن ہمیں جو پیرنٹس ملے اللہ کی رحمت سے وہ اس طرح کی ملے کہ انہوں نے ہماری تربیت اتنی اچھی کی بھی جو بھی ہماری کپیسٹی میں ہے وہ ہم ضرور کنٹریبیوٹ کریں تو ہمارے سامنے یہی تھا تو ہم نے کہا کہ ہم اس کو انیورسٹی کو دے دیتے ہیں بڑی بڑی شخصیات ٹی وی شوز میں آکے کہتے ہیں کہ نائنٹی فائیو پرسنٹ خواتین جاہل ہیں اور وہ جاہل ہیں وہ اپنی قسمہ سے جاہل نہیں ہیں جاہل بنا دی گئیں اس پہ عورتوں کو پریشان اس طرح سے مائنڈ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس پہ غور کرنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ بھئی ہم کیوں ہیں ایسے اسلام علیکم ناظرین پی فا پاکستان کے ساتھ میں ہوں عویسلی ناظرین کچھ دن پہلے ترکی کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی جہاں پہ ایک نوجوان نے اپنا پرائمری سکول خریدا اور اس کے بعد اس کو مسمار کر دیا اس کا کہنا تھا کہ اس سکول میں مجھے بہت مار پڑتی تھی اس لیے میں نے اپنا بدلہ لیا اور اپنے ہی سکول کو بوم سے اڑا دیا لیکن اب پاکستان میں آتے ہیں ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے وہ کام کیا ہے کہ دنیا حیران پریشان بلکہ ان کے اپنے بچے حیران ہیں کہ ہماری والدہ نے کیا کیا ترکی کی آپ کو میں نے مثال دی کہ جہاں پہ ایک نوجوان نے اپنے سکول کو اپنے مادر علمی کو بوم سے اڑا دیا یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شگفتہ سعید صاحبہ جنہوں نے اپنے مادری علمی کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے اور اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنے کروڑوں کی جائداد اپنے کالج کے نام کر دیئے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے اندر یہ جذبہ کیسا آیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو بچے ہیں ان کا رییکشن کیسا تھا اسلام علیکم کیسی ہیں سب سے پہلے تو مجھے یہ تھوڑی سی کہانی بتائیے گا یہ کروڑوں روپے کی جائداد اور وہ بھی پنڈی جیسے شہر میں اپنے کالج کو ڈونیٹ کر دینا یہ کس نے آپ کو موٹیویٹ کیا یا انہوں نے مانگی آپ سے کہ ہمیں ڈونیشنز کی ضرورت ہے نہیں انہوں نے مانگی تو نہیں لیکن یہ کہ آف این آن ڈونیشنز وہاں پہ جاتی رہتی ہیں تو ہمارا اس طرح ہوا کہ میں آپ کو پرسنل اپنی جو بات بتاتی ہوئی یہ ہے کہ میں نے اس کالج کو جوائن کیا ان در فرسٹ یئر اور پھر میں نے سارا اپنا یہاں پہ پڑھائی پوری کی اور اس کے بعد پھر یہی پر ہم نے اسی کالج سے ریلیٹڈ جو ہاسپٹلز ہیں ان میں کام کیا اور یہ مور دن تھرٹی فائیویرز کے اب یہ لاسٹ فیو یر سے یہ ایک یونیورسٹی میں تبدیل ہو چکا ہے اور اب اس میں جو ہمارے پریویس پروفیسرز ہیں ہمارے کولیگز ہیں ان میں بھی یہ چیز کافی زیادہ ہے کہ انہوں نے پی بیک کرنا ہے اور یہ ڈونیشن کا جذبہ جو ہے یہ ہمیں کچھ ہماری اپنی بھی اپنا بھی شوق تھا اور کچھ ہزبن کی طرف سے بہت زیادہ موٹیویشن تھی اور وہ تو پتہ ہی نہیں لگنے دے رہے ہوتے کہ وہ کہاں کہاں کس کس طرح سے مدد کر رہے ہیں اور اللہ کا کرم ہے آج کہ ہمارے جو بی سی صاحب ہیں پروفیسر عمر وہ اور ان کی میسز وہ بھی آنڈرلی کام کر رہے ہیں یونیورسٹی کے لیے تو ہمیں بھی پھر یہ ہوا کہ ہم بھی جو بھی ہماری کپیسٹی میں ہے وہ ہم ضرور کنٹریبیوٹ کریں تو ہمارے سامنے یہی تھا تو ہم نے کہا کہ ہم اس کو یونیورسٹی کو دے دیتے ہیں سب کچھ آپ نے لٹا دیا جو مجھے انفورمیشن ملی ہے دس سے پندرہ کروڑ کی یہ جائداد آپ نے دے دی لوگ ہزاروں دیتے ہیں چند لاکھ دے دیئے اتنے زیادہ آپ نے لٹا دیئے تو اپنے بچوں کے لیے آپ نے کیا چھوڑا بچوں کا ماشاءاللہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی آپ کا شوق ہے آپ ہی کی یہ کنٹریبیوشن ہے آپ ہی نے وہ دے ون سے جو ہماری محنت تھی اور جو کچھ بھی تھا جانا کی طرف سے اور اس طرح بھی ہوا کہ وہ خود ماشاءاللہ سیل سفیشنٹ ہیں وہ اپنا شادی شدہ ہیں اور ان کے اپنے گھر ہیں وہ آرام سے یوکے میں تو ہم لوگوں کا یہ تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ بے شک کر لیں کوئی انہوں نے کوئی اس چیز میں وہ نہیں اس میں کیا بلکہ میں اپنی بیٹی کا ایک واقعہ سناوں کہ اس کی ایک کلیک تھی اور اس کو کرگنل ناجر سنڈروم ایک ہوتا ہے لیور کی ڈیزیز تھی تو اس کے لیے وہ چائنہ گئی تو میری بیٹی اس کے خاطر وہ بھی چائنہ گئی اور اس کی ٹویٹمنٹ کرائی اور واپس آئی اور اس کے لیے ڈونیشنز جمع کیوں اور سارا کچھ مطلب یہ ایک آپ سمجھیں گھٹی میں ہی شامل ہے یا ہی ہمارے بلڈ میں ہی ہے کچھ اس طرح کا اچھا یہ بتائیے آپ کے بچے تو چلے اس میں آپ کے ساتھ تھے آپ کے ہزبن آپ کے ان لاؤز آپ میریڈ ہیں تو ان کا جو ساتھ تھا یا ان کے بعد میں جو ریمارکس تھے وہ کیا تھا ہزبن تو میں تو کہتی ہوں کہ میرے سے زیادہ مطلب میں جو سوچ رہی ہوتی ہوں اس سے آگے ان کے ایک قدم ہوتا ہے تو وہ اور ان کا اس میں بہت رول ہے بلکہ ایونکہ مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کا بڑا رول ہے اس میں اور اس لیے بھی کہ ان کا اپنی آپ دیکھیں اگر آپ ان کا فیس بک دیکھیں یا ان کے آپ فرنشپ دیکھیں یا آپ ان کے ان کا کام ہی زندگی کا مقصد ہی دوسروں کی خدمت کرنا ہے اور مطلب ہی اس ایونک پرسن ہیئر کہ وہ اتنے لنکس بنا دیتے ہیں کہ وہ انڈر ہینڈ کتنے لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنا کوئی پرسنلی مدد کریں صرف کسی کو رستہ دکھا دینا کسی کو گائیڈ کر دینا سٹوڈنٹس کی ہیلپ کر دینا سینئرز کی جونئرز کی ہر قسم کی جو وہ ہیلپ کے لیے وہ آویلیبل ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ آدھر وائز بھی ہیز ویری گوڈ ایس میمری مطلب آپ سمجھیں کہ لازت فیفٹی یرز میں کالیج میں جتنے لوگ آیا ہیں سب ان کو جانتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اور وہ اس لنک کی وجہ سے انہوں نے پھر مجھے بھی بہت زیادہ موٹیویٹ کیا اور میں خود بھی تھوڑی سی ماملے میں تھی یہ بتائیں کہ آپ نے یہ سارا کچھ تو کنٹریبیوٹ کر دیا اس کے علاوہ جب آپ یہاں پہ کلیننگ کر رہی ہیں آپ پڑھا رہی ہیں وہاں پہ کچھ ایسی طرح آپ کنٹریبیوٹ کرتی رہتی ہیں اتنی ہی دیالو ہے وہاں پہ بھی جی بلکل بس یہ کچھ میں اپنے ٹیچرز کو اس کا کریڈٹ دوں گی ہمارے جیسے پروفیسر ہیں ویسی صاحب پروفیسر عمر ہیں اور ان کی میسیز ہیں پروفیسر بشرا یہ بھی آپ حران ہوں گے کہ یہ بھی بتاتے نہیں ہیں لیکن یہ بھی کتنے یار سے وہ انپیڈ کام کر رہے ہیں انڈری کام کر رہے ہیں اور میں نے بھی اسی جذبے سے آفٹر ریٹائرمنٹ اب 3 یارز ہو گئے ہیں تو میں بھی اس پروفیسر آف ریسرچ میں وہاں پہ کام کر رہی ہوں مطلب ہمارا یہ ہوتا ہے ایم کے یونیورسٹیز جیسے میں بتایا تھی کہ یونیورسٹیز بلڈنگز ہمارتوں ہیں ایٹوں سے نہیں بنتی ہیں وہ انسانوں سے بنتی ہیں اور یہ اس چیز سے بنتی ہیں کہ آپ کتنے موٹیویٹیڈ ہیں اور آپ کتنے لگن سے کام کر رہے ہیں تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ میں جیسے بہت کم ہے اور لوگ اس سے بہت زیادہ دور ہیں موٹیویٹیڈ نہیں ہیں تو میرا کام یہ ہوتا ہے کہ میں جا کے ان کو ان کی ورکشاپس لیتی ہوں ان کو گائیڈ کرتی ہوں ان کو بتاتی ہوں جو کچھ بھی ہم نے سیکھ لیا وہ ہم دوسروں تک ٹرانسفر کرتے ہیں اگر ہم ٹرانسفر نہ کریں تو پھر یہ تو وہیں پہ سٹیٹک ہو جائے گا نا کام بتائیے کہ آپ کی زندگی میں یہ جو ڈونیٹ کرنے والی چیزیں آپ کی والد کی طرف سے ہے یا آپ کی شادی کے بعد آپ کی ہزبن کی وجہ سے آپ کی زندگی میں اس اہم ہے ہاں دیکھو جی ایک چیز ہوتی ہے کہ تربیت تربیت اس لائن پہ ہوئی اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں کہ ہم مطلب ہم اپنے پیرنٹس کو تو چوز نہیں کر سکتے لیکن ہمیں جو پیرنٹس ملے اللہ کی رحمت سے وہ اس طرح کے ملے کہ انہوں نے ہماری تربیت اتنی اچھی کی وہ ایک مطلب بہت کوئی سپر مالدار لوگ تو نہیں تھے لیکن یہ کہ انہوں نے ہمیں اتنی زیادہ وہ ٹریننگ ہماری اس طرح کر دی پھر ہزبنٹ کا تو بہت زیادہ رول ہے اس میں اس میں انٹرویو تو میرے ہو رہے ہوتے ہیں ایکچولی تو میرے ہزبنٹ کا بہت زیادہ رول ہے اس میں کہ انہوں نے کتنا زیادہ موٹیویٹ کیا اور ان کی اپنی فیملی بھی جو جھنگ کی بڑی رسپیکٹبل فیملی ہے اور وہاں پہ بھی جو یہ بھائی ہیں سب لوگ ان سب میں اسی طرح یہ لوگ کرتے ہیں ڈونیشنز کرتے ہیں مدد کرتے ہیں سوشل ورک بہت کرتے ہیں اسی طرح پھر وہ چیز میرے میں بھی میم آخری سوال اور میں آخری سوال میسج لیتا ہوں ان خواتین سے جو کہ رول موڈل ہوتی ہیں میسج لیے کہ ان دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ دو چیزیں بہت وائرل ہوئی ہیں ایک تو بچیوں کی تعلیم کے خلاف بقاعدہ دور پہ گانے ریلیز کیا جا رہے ہیں اور دوسرے بڑی بڑی شخصیات ٹی وی شوز میں آکے کہتے ہیں کہ 95% خواتین جاہل ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ جیسی خواتین رول موڈل ہیں آپ جیسی خواتین آکے معاشر میں صدار لاری ہیں تو کیا ایسا ہے کہ خواتین اس طرح ہے اور خواتین کی تعلیم کتنی ضروری ہے ہاں اور لائٹر نوٹ باقی 5% بھی ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ 95% جو کہا گیا ہے وہ ایک خاص سینس میں کہا گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی سینس چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے یہ سینس ہے کہ ہم ٹھیک ہے پڑھ لگ گئے سارا کچھ ہو گئے وہ ہو گئے لیکن ہم ہماری سوسائٹی میں یا تو بہت جیسے انڈیا پاکستان کی ایک مکسٹ کلچر تھا اور وہاں سے کافی چیزیں ہمارے ہاں سرائیت کر گئیں اور وہ چیزیں مطلب وہ اس کانٹیکس میں کہا گیا کہ ماں جو ہیں وہ اولاد کی اس طرح تربیت نہیں کر رہی ہوتی اور ہم میں ہم بھی اپنے سٹوڈنٹس کو یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ بچیوں میں جو کیلشم کی کمی ہوتی وہ کیوں ہوتی ہے مطلب اگر اگر ڈیڑھ گلاس دودھ ہے اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی بیٹی ہوئی ہے تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ ایک گلاس دودھ کسے ملے گا بیٹے کو ملے گا تو ضرورت زیادہ کس کو ہے بیٹی کو تو اس لیے جو بیٹی کی امپورٹنس ہے نا وہ ماں نے کیوں نہیں محسوس کی اور وہ ماں کو آنی چاہیے اور سب ماں کو آنی چاہیے تو یہ اسی اس معاملے میں وہ ٹھیک ہے ایڈوکیٹڈ ہوں گی سارا کچھ ہوں گی لیکن جہاں اولاد کا معاملہ آئے گا وہ آرام دینے میں ایک گروپ ہو جائے گا اور سہولت دینے میں ایک گروپ ہو جائے گا اور کم دینے میں ایک گروپ ہو جائے گا اسی طرح کھانے کا ہے اس کی ڈسٹیبوشن اس طرح سے ہوتی ہے ایون کہ وہ عورت خود اپنے لیے آپ دیکھیں نائنٹی فائیگ گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ وہ بلکل لیفٹ آور کھاتی ہے وہ وہ کھاتی جو سب کو دے دیتی ہے دن ڈے نائٹ پیشن ہمارے سامنے آتے ہیں جی میں نے حضبن کو بنا کے دے دیا آپ نے یہ لیا نہیں میں نے حضبن کو بنا کے دے دیا خود کیا لیا خود نہیں لیا حالانکہ اس کو ضرورت ہے اس کو ایزا بچی ضرورت ہے چھوٹی گروئنگ ایج میں اس کو ضرورت ہے اس کو آفٹر میریج ضرورت ہے اس کو ڈیورنگ پریگننسی ضرورت ہے اس کو ڈیورنگ بریس فیڈنگ ضرورت ہے اس کو بڑا ہونے میں ضرورت ہے اس کو مینو پوز کے بعد ضرورت ہے لیکن نہیں تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ کر دی گئیں اور وہ جاہل ہیں وہ اپنی قسمہ سے جاہل نہیں ہے جاہل بنا دی گئیں یا ان چیزوں کو دبا دیا گیا اس لیے یہ یہ ایرانیکل بات ہے اس پہ عورتوں کو پریشان اس طرح سے مائنڈ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس پہ غور کرنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ بھئی ہم کیوں ہیں ایسے ناظرین یہ تھی کہانی ڈاکٹر شکفتہ سعید کی جنہوں نے کروڑوں روپے کی جائداد اپنے مادر علمی کو دے دی تو ان لوگوں کے لیے یہ مثال ہے جو بعد میں کامیاب ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے ٹیچرز نے یا ہمارے سکول نے ہمارے لیے کیا کیا تو اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے ہیں تو آپ بھی اپنی کپیسٹی میں جتنا ہو سکے اپنے اداکھوں کے لیے اپنے اداروں کے لیے اور اپنے ان لوگوں کے لیے کریں جن کو آپ بہت بہتر دیکھنا چاہتے ہیں ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ